تبدیلی سرکار کا چمتکار خالی خزانے سے عوامی نمائندوں کی لوٹری نکل آئی عوام مہنگائی سے نحال عوامی نمائندے مال و مال تنخواہ ہزاروں سے لاکھوں روپے ہو گئی وزیراعلا پنجاب چار لاکھ پچیس ہزار سپیکر دو لاکھ ساٹھ ہزار ڈیپٹی سپیکر دو لاکھ پنتالیس ہزار اور عراقین اسمبلی ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے مہانہ لیں گے وزیروں کو مہانہ دو لاکھ پچانوے ہزار روپے سیلری ملے گی عراقین اسمبلی کی تنخواہیں بڑھنے پر شہری آنگ بگولا وزیروں نے کون سا کارنامہ کیا جو تنخواہیں بڑھا دی ہم مہنگائی کی چکی میں پسٹ رہے ہیں اور وزیر لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں شہریوں کے تاثرات پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وہ ہمارے لیے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ان کو کس چیز کا تنخواہوں میں اضافہ میرے رہے ہیں وہ تو عوام سے پوچھ کے ان کو تو تنخواہیں دینی جاری ہیں کہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے ہیں نہیں بڑھنی چاہیے تنخواہیں بگرہ انہوں نے زیادہ کر دی ہیں یہ کس حوالے سے انہوں نے کیا ہے یعنی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو ابھی تک تو ہمیں کچھ نظر نہیں آرہے ہیں ان کی تبدیلی بگرہ کوئی معاملات نہیں نظر آرہے اور جنہوں نے کیا ہے عوام بچاری اسی طرح پیسری یہ ٹیکسوں میں نئے نئے ٹیکس اور منی بجڑ بھی پیش کر رہے ہیں سیلری انکریمنٹ کا بل کل ایوان بے پیش ہوا آج منصور عوامی مفات کے بل مہینوں پائلوں میں دبے رہے ساف پانی پرگیم بجٹ بک تک محدود بارہ رب روپے مالیت کا ساف پانی پرگیم تاحال ادھورے کا ادھورہ پڑا ہے حکومت کے ساتھ اپلزیشن ارکان بھی خاموش عرقین سملی کی پھرتیاں شہری حق کا بکہ دو چار ماہ نہیں ذاتی مرات اور سیلوی بڑھانے کا بل چوبیس گھنٹے میں پاس عوامی مسائل پر ایوان میں تو تکار تنخواہیں بڑھانے پر سب ایک کئی ارکان دور سے آتے ہیں اس لیے تنخواہیں بڑھانا نا گزیر تھا صبحی وزیر اطلاعات سمسان بخاری کی انوکھی منطق خیبر پیکے اور بلوچسان اسمبلی کے برابر تنخواہیں کرنے کا اعلان عوام تو عوام تبدیلی سرکار میں تاجر بھی پریشان ایف بی آر کی منمانی نہیں چلے گی چھاپوں کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکل آئے برانت روڈ پر دکانے بند کر کر شدید احتجاج ایف بی آر کے خلاف نارے باسی ایف بی آر کا رویہ کاروبار دشمن ہے خوف و حراس کے عالم میں کاروبار نہیں کر سکتے تاجر رہنماں چھاپوں کے خلاف کل مارکیت بند رکھنے کا اعلان ٹیکس چوروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ایف بی آر دودھ اور فالودہ والے کی بات پرانی اربو روپے کے ایک آنٹس کی دوسری قصص تابنے آگئی لاہور کا رہائشی شخص دو چار نہیں چونتیس ہزار گاڑیوں کا مالک میک میک سائز کا نوکھا کارنامہ مجاہد شبیر نامی شخص کے نام پر چونتیس ہزار سات سو ستر گاڑیاں ریجسٹرٹ نکلیں چونی شدہ گاڑیاں بھی میرے نام پر ریجسٹرٹ کی گئیں پولیس تنگ کر رہی ہے متاثرہ شخص کی ہائی کوٹ میں درخواست جسٹس امیر بھٹی نے سمات داتا دربار کے چندے پر بھی ڈاکہ داتا دربار انتظامیہ کے قفلت یا مبیانہ کرپشن چندہ باک سے نکلنے والے بیس لاکھ سے زائد رقم کا کیش بک میں اندراج نہ ہونے کا انکشاف سپریم کورٹ کی ہدایت پر بننے والی آرڈٹ ٹیم نے اعتراض لگا دیا آرڈٹ ٹیم کی ذمہ داروں کے خلاف مہکمانہ کاروائی کی سفاری پی کے لائے کے بورڈ میں ممکنہ تبدیلی نون لیک کا پنجاب سمبلی کے اندر اور باہر اعتجاج ترمین کی شدید مخالفت ناربازی آپ کتلیور کے مطلب کا بھی نہیں پتا سپیکر نے خالی امنان نظیر کو ڈانٹ پلا دی حکومت پی کے لائے کو تباہ کرنا چاہتی ہے لیگی ارکان کا ایوان کے باہر اسمبلی کی سیڈیوں پر بھی اعتجاج پی کے لائے کا میار شاکت خانم سے بھی بہتر ہے لیگی ارکان کی گفتت سابق بزیری آزم کے جیل میں علاج کا معاملہ نواز شریف کو حکومت کی جانب سے ملنے والے خط کا جواب تیار اسپطالوں میں ایسے پھراتے ہیں جیسے خانہ بدوش ہوں علاج کے نام پر تزہیق برداشت نہیں عدالتوں نے رلیف دیا تو علاج میں خود کروا لوں گا خط کا مطن نواز شریف کو علاج کے لیے بہترین سہولیات دی جارہی ہیں سابق وزیراعظم اپنی مرضی کے ہسپٹل میں علاج کروا سکتے ہیں سیاسی حریف ہیں لیکن نواز شریف کے دشمن نہیں نون لیگ علاج کے نام پر سیاست نہ کرے وزیرا سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو مریم نواز کا ٹویٹ اور اس کی بجائے والد کے لیے دعا کا مشورہ پیپلز پارٹی کے بعد جماعت اسلامی کا بھی نواز شریف کے علاج پر تشفیش کا اشہار سابق وزیراعظم کو بہترین تبیس سہولیات دینے کا مطالبہ انسانی جان کا مسئلہ ہے اسے سیاست سے الگ رکھا جائے سراز الحق کا منصورہ میں تقریب سے خطاب مہنگائی پر بھی حکومت پر خوب تنقید کہا مرخیوں پر یوٹن لینے والی حکومت بچھلے کی قیمت پر بھی یوٹن لے مہنگائی کے خلاف تئیس مارچ کو ملک بھر میں ریلیاں اور مساہرے کرنے کا اعلان پنجاب حکومت کا سبے کے تمام ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ٹراؤما سینٹر بنانے کا اعلان ائر ایمبلنس شروع سروس کرنے کے لیے کمیٹی قائم وزیراعلا پنجاب اسمان گوزدار کی زیر صدارت آلہ ستے کا اچلاس اسمان گوزدار کا کہنا ہے کہ ہاتھ ساتھ کے شکار افراد کو فوری تیبیس سہولیات دستیاب ہوگی چیف جسٹس کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمہ سے متعلق سیکشن 22A 22B پر عمل درامت روک دیا اندراج مقدمہ کے لیے اب ڈسٹرک شکایت سیل سے رجوع کرنا پڑے گا 22A 22B کے تحت سیکشن کوٹ میں اندراج مقدمہ کی درپاستے دی چاہتی تھی لیپ ٹاپ سکیم کی ریپورٹ پر بھی پی ٹی آئی کا یو ٹرن وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسف ہمائیوں کہتے ہیں لیپ ٹاپ سکیم میں کسی کو کلین چٹ نہیں دی کرپشن چھپ گئی کاغذات سے ثبوت مٹائے گئے بیک مان آر ریپورٹ پر نیب کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے اندرونی کہانی نیب جان پرتال کے بعد سامنے لائے گا میٹرو ٹرین منصوبہ موجودہ حکومت میں بھی نظر انداز آرینج ٹرین کے ستہائی سٹریشن بجلے سے محروم آرینج ٹرین کو بجلی فراہمی کے دو گریڈ سٹریشن تاہال نامکمبل بجلی فراہمی نہ ہونے سے سٹریشن پر کامپن چیپ اینچینئر محضر حسین کا ایک باہ میں گریڈ سٹریشن کے تعمیراتی کام مکمل کرنے کا دعویٰ موبائل چوری کی واردات روپنے کے لیے پولیس کا اہم قدم چوری شدہ موبائل کی نشاندہی کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار اپلیکیشن کو پلی سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے گا ایپ موبائل چوری ہونے کی روپ تھام میں اہم سنگمی ثابت ہوگی ہر جرم میں موبائل فون کا استعمال ہوتا ہے سی سی پی او بی اے ناصر کی میڈیا سے گفت کرتی شادرہ پولیس کی کارروائی ڈکیتی اور آہزانی کی وارداتوں میں ملابس دو افغانی ڈاکو گرفتار ملزمان سے پندرہ لاکھ روپے موبائل فونس اور دیگر اشیاء برامت ملزمان کا شادرہ موڑ پر منی چینجر کی دکان سمیت بیس سے زائد وارداتوں کا انکشار سمدینی سرکار کے بجت کے دعوے بھی جھوٹے نکلے حکومت نے چھے نئی گاڑیاں بائیسٹرہ خریدنے کی منظوری دے دی تین ویل لوڈرز اور مہنگا ترین جنریٹر بھی خریدا جائے گا پنجاب حکومت کی بجت کمیٹی نے بتیس کروڑ بیس لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا غریب گائے بکھریاں پال کر آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں وزیراعظم کی پہلی ترجیح قربت کا خاتمہ ہے اسلامیک بینکنگ سے قربت کا خاتمہ ممکن ہے کم قیمت مکانات کی تعمیر سے روزکار کے مواقع پیدا ہوں گے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر عشرت حسین کا پی سی ہوجیل میں فورم این اسلامیک فینینس کی تقریب سے خطا ہوں سانحہ صاحبہ جیڈی کا معاملہ حکومتی غیر سنجید کی واضح اب تک صرف چھے کانسٹیبلز کے خلاف کاربائی عمل میں لائی گئی ریپورٹ میں غلط آرڈر کے مرتقے پائے افسران کو کچھ نہ کیا گیا رائے طاہر بھی دوبارہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی دی مقرر مقتولین کے لوائقین تاحال انصاف کے منتظر بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں کونٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کی مستقلی کا مطابلہ پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج نعرے بازی گرفتار اساتذہ کو رہا کرو آل پاکستان پرائیویٹ سکولز کا پریس کلپ کے باہر احتجاج پیف سکولوں کے داخلوں پر پابندی خاتم کرنے کا مطالبہ اساتذہ کی تصحیق اور تظلیل برداشت نہیں کی جائے گی صدر آل پاکستان پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن میاں شبیر پھرشنی دور مول اور قلعہ گجر سنگھ میں تین منزلہ کمرشل بیلڈنگ کی منظوری جپٹی کمیشنر سالے سید کی زیر صدارت آئی لیول ڈیزائن کمیٹی اچلاس ڈڈی ای ٹی فار ٹراپک پولیس و کام کے شرکت دو رہائشی مارتوں سمیت نو نقشا جات منظور لاہور کالیج پر ویمن یونیورسٹی کے کانوکیشن کا دوسرا روز 4619 تالیبات میں ڈگلیاں تقسیم کی گئی ڈگلیاں ملنے پر تالیبات خوشی سے نحال ڈینیٹ کالیج نے گورنمنٹ موڈل سکول کو شکست دے کر ٹرکٹ ٹارنمنٹ جیت لیا فائنل میش میں سینٹرل موڈل سکول کو پندرہ رن سے شکست اور آسٹریلوی ہائی کمیشنر ایڈمسن کی بطور مہمانے خسوسی شرکت آسٹریلوی بورڈ کی نگاہیں پی ایس ایل کے فائنل پر مرکوز رہی ٹیم پاکستان بیجھنے کا فیصلہ بورڈ نے کرنا ہے لاہور نیوز سے گفت کو سمگلر حسینہ کو رہائی ملے گی یا پھر جے مرشات سمگلنگ کیس میں ٹریسا کے خلاف ٹرائل مکمل ایڈیشنل سیشن چرچ بیس مارچ کو فیصلہ سنائیں گے ٹرائل ایک سال دو ماہ تک سیشن کوٹ میں زیر سمات رہا ٹریسا پیسلہ اپنے حق میں آنے کے لیے پورو میں